دانہ کتنے کا ملے گا لفورڈ کا مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم 160 روپے کلو والا دانہ کھلاتے ہیں یہ کاؤسٹ بچانے کی بات کی جاری ہے کہ دانے کی کاؤسٹ کیسے بچائیں لفورڈ میں کیا ہوتا ہے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر جب آپ دانے کی کاؤسٹ بچانے پہ آتے ہیں تو اور بھی زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دانہ جو ہے نا یہ ہر بندے کا ایک پرسنل میٹر ہے یہ پرسنل چیز ہے ہر بندے کی کون بندہ کون سا دانہ کھلا رہا ہے یہ اس کے پرسنل سکلز ہیں اب مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس گرین فشری ہیں ہیں بہت زیادہ تو آپ کو پتا ہے دو تینہ دار روپے کا پیس ہے میکزیمم بہت زیادہ ہوا اگر اچھی کالٹی میں تین چارہ دار روپے کا دانہ ہے تو ایسی چیزیں جب رکھی ہوئی ہیں فشر کے دانے کے ریٹ کیا ہیں اب ریٹ دیکھو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے فشر کے دانے کا آپ دانہ کس طرح بنوار ہو ریٹ ہوتا ہے کنگنی کا ریٹ ہوتا ہے سمپل ریٹ ہمیشہ سنگل چیز کا معلوم کیا جاتا ہے ابھی کنگنی کیا حساب چل رہی ہے یا موٹی کنگنی کیا حساب چل رہی ہے ریٹ وہاں بتایا جا سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ فشر کا دانہ کتنے روپے کلو ہونا چاہیے تو ریٹ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا میں خود بھی جو ہے نا دانہ سپلائے کرتا ہوں پورے کراچی کے اندر تو میں مکس دانہ سپلائے کرتا ہوں اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے کا ہے تو میں ان کو کیا بتاتا ہوں کہ بھائی دو سو والا بھی ہے دو سو بیس والا بھی ہے دو سو تیس والا بھی ہے دو سو دھائی سو والا بھی ہے تین سو والا بھی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی پسند سے بنوا سکتے ہیں آپ مجھے بولیں گے یار ہمیں دو سو والا چاہیے آپ ہمیں بولوکے دھائی سو والا چاہیے دھائی سو والا بنا کے دے دیں گے تین سو والا بولوکے تین سو والا بن جائے گا اب بات یہ ہے کہ بندے کو کیسے پڑا چلے گا کہ اس کے برڈ کے لیے کون سا اچھا ہے یا کون سا ایسا جسم اس کے پیسے بچ جائیں گے دیکھو دو چیزیں ہیں اگر تم دانے کے پیسے بچانے کے چکر میں ہونا تو دانے کے اوپر اتنا فوکس کرو گے نا دانے کے اوپر کے پیسے بچ جائیں تمہارے تو تمہارا برڈ بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تمہاری بریڈ ڈسٹرب ہو سکتی ہے کیونکہ دانہ تو پھر دیکھو میں مجھ سے اگر بنواؤ نا تو میں تو تمہیں ایک سو پچاس روپے میں بھی دانہ بنا کے دے دوں ٹھیک ہے ایک سو پچاس میں بھی بن جائے گا لیکن وہ چیز آپ کے برڈ کے لیے صحیح نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا وہ دانہ آپ ظاہر ہے اس میں باجرہ بہت ہوگا یار ایک سو پچاس میں کون سا دانہ آتا ہے آپ مجھے بتاؤ ایک سو ساٹھ میں کون سا دانہ آتا ہے جب کنگنی تین سو روپے کلو چل رہی ہے تو آپ کیسے عظیم کر سکتے ہو کہ یار میں ایک سو اسی میں لے لوں یا میں ایک سو ساٹھ میں دانہ لے لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو لوگ آپ کو ایک سو ساٹھ میں ایک سو نبے میں 180 میں دانہ دے رہے ہیں اس میں باجرے کا quantity ratio اس میں بہت ہے بھائی کیونکہ باجرہ سستہ ہے سیمبل سی بات ہے اتنی معمولی سی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی تو پھر تو اس کو کیا ہی سمجھ میں آئے گا اور ساری گیم ہوتی ہے باجرے کی کٹر بھٹے کی اچھا ہمارا میں جو دانہ سپلائے کرتا ہوں اس میں کٹر بھٹا نہیں ہوتا کٹر بھٹا بلکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ برڈ کبھی کھاتا ہی نہیں ہے نہ برڈ نے کبھی کھایا آج تک کسی برڈ نے کٹر بھٹا نہیں کھایا صرف بگ پیرٹس کھا لیتے ہیں یہ جو سمال پیرٹس ہیں نا لف برڈ ہو گئے کاکٹل ہو گئے یا بجری ہو گیا یہ کٹر بھٹا بھائی نہیں کھاتے یہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے فشر کو نہیں دیکھا لیکن فشر کھا سکتا ہے بڑی سک چونچ ہوتی ہے فشر بڑے آرام سے کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دانا کیا کیا حساب بن سکتا ہے دانا لف برڈ کا جو بہترین ہے نا تھوڑے سے ریشو کے ساتھ دینے کہ تھوڑا سا باجرے کا ریشو ہو جائے اور جو بہترین دانا ہے وہ بہترین سے بہترین دانا آپ کو دھائی سو روپے میں کاؤسٹ کر جائے گا دھائی سو روپے میں پڑ جائے گا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ نے مجھے فون کیا بولا یار دانا دے تو دو سو روپے کا لگا دینا ہے حساب کتاب تو بھائی ظاہر سی بات ہے دھائی سو والے میں کم باجرہ ہے بلکل سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ برڈ آپ کا خوشی سے کھا لے گا جب آپ دو سو والا منگوا ہوگے تو پھر اس میں ہم باجرہ اسی حساب سے ڈالیں گے نا جتنا دانے پہ جو ہے وہ کاؤسٹ برابر پڑ جائے ٹھیک ہے تو کام حلال ہے ہمارا کام حلال ہے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں لیکن آپ کئی سے بھی لیتے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایسا الٹا فلٹا کمپیرزن مت کروائیں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے برڈ جو ہیں سستے ہم کیا کریں بھائی آپ اپنے سستے برڈ اگر آپ کے ہیں نا تو آپ گناہ نہیں کماؤ کیونکہ آپ نے سستے برڈ لے لی ہیں مہنگا دانا آپ کھلا نہیں سکتے آپ اس کو گندہ دانا کھلانا چاہ رہے ہو یا ایک سو پچاس والا کھلانا چاہ رہے ہو یہ گناہ ہے آپ اپنے سستے برڈ ختم کر دو آپ مہنگے برڈ لو مہنگا دانا کھلا ہو پھر جو آپ کے پاس سیل آئے گی جو پروفٹ آئے گا وہ بھی پھر اسی حساب سے ہی آئے گا میوٹیشن کے حساب سے تو میں کب سے یہ بات چلا رہا ہوں کہ بھائی ایسی میوٹیشن رکھو کہ دانا بھی اس کو اچھا کھلا سکو سوفٹ فوڈ بھی دے سکو تمام خرچہ اسی برڈ میں سے آپ کا پورا ہو جائے پروفٹ بھی آ جائے آپ کو اور وہ دانے پانی کے ایکسپینسز بھی آپ کے نکل جائیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اب جن لوگوں نے مہنگا دانا جو بجری کے لیے دانا استعمال ہوتا ہے وہ وہ فشر کے لیے مانگوا رہے ہیں اس وقت سب سے مہنگا دانا بجری کا ہے بجری کا ہے فنچ ہو گیا بجری ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ مانگوا رہے ہیں میرے سے تین سو روپے کلو کے حساب سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ایکسپینسیب والا کیوں مانگوا رہے ہیں کہیں لگے بھائی تیری کالٹی اچھی ہے دانے کی تو میں دانا آپ سے لے لیتا ہوں جتنا بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے باجرہ میں اپنا الگ سے میرے پا پڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ الگ سے کوئی چیز دیتے نہیں ہے تو اس نے اپنا جگار کر کے رکھا ہوتا ہے تو اس کو دانا کی کالٹی اتنی پسند ہے کہ وہ بولتا ہے وہ تین سو والا جو میں آپ سے مانگوا رہا ہوں اس میں باجرہ اپنے حساب سے آئیڈ کر لیتا ہوں اب آپ اندازہ لگاؤ دیکھو یار فرق پتہ چلتا ہے اب مثال کے طور پر میں ہوں آپ نے مجھے بولا یار یہ دے دو دانا دے دو دو سو والا دے دو اب میں دو سو والا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ڈریکلی آپ کے کہنے پر دو سو والا بھیج دوں تو وہ پھر جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا اگلے کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لورڈ میں ساری گیم صحت کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مال ہے بہت زیادہ ہے لیکن کمزور ہے اڈی وڈی نکلی بھی ہے چونچیں خراب ہوئی بھی ہیں یا ڈھیلے پیس ہیں سر پٹے میں ان کے پٹے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سر پہ جو ہے نا وہ بال وال جگہ جگہ سے قائب ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہوتا ہے برڈ جو خراب ہوتا ہے وہ انہی چکروں میں ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں ملنگ دانہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ملنگ نہیں ہوتا ملنگ دانہ جس کو بولتا ہے ملنگ دانہ اس کو بولتا ہے جس میں وہ چیزیں ہیں جو برڈ کبھی کھائے گا ہی نہیں اسی لیے اس میں بچت ہو رہی ہوتی ہے برڈ تو کھائی جی رہا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے یہ دانہ تو کافی دیر تک ہمیرے پاس سٹے کر رہا ہے تو یہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے خرچہ ہی نہیں ہو رہا برڈ آپ کا خراب ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے سائرز کے پدی برڈ نکلنا یہ سب خراب دانے کی نشانی ہوتی ہے پدی برڈ نکل رہے ہیں آپ کے پاس بال اڑ رہے ہیں جگہ جگہ سے فیدر کوالٹی ایسی ہے کہ برڈ پکڑ رہے ہیں تو اس کی کلیاں جڑ رہی ہیں ہاتھ کے اندر تو یہ خراب دانہ خراب ڈائیٹ دینے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ابھی بھی میں سب کو یہ بات کہتا ہوں جتنے فشری والے لوگ ہیں بھائی اگر آپ نے فشری ایسا فوسٹر پیر رکھی ہوئی ہے تو آپ رکھیں اس کو اور تب بھی آپ کو اچھا ہی کلانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نے فشری فوسٹر پیر رکھا ہویا اور اس کے نیچے بچے البائنوں کے رکھیں ہوئے تو بچے تو مہنگے ہیں نا دانہ تو فشری کو پھر زیادہ اچھا ڈالنا پڑے گا آپ کو اور اگر کسی نے سمپل ویسے ہی فشری بریٹ کروا رہا ہے تو بھائی گناہ نہیں کماؤ میں آپ کو مزاٹ نہیں کر رہا فشری فشر جو ہے وہ پندرہ سو اٹھارہ سو روپے کا پیر ہے اب اس کو آپ کہاں سے مہنگہ دانہ کھلا ہوگا آپ کا دلی نہیں کرے گا آپ بولو کہ اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے گناہ کمانے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے جو چیز وارے میں آئے وہ کر لو اور کبھی بھی لالچ نہیں کرو کبھی بھی زندگی میں یہ یاد رکھو جہاں پہ آپ کو فائدہ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہو وہاں پھر سوچنے کا مقام ہوتا ہے یہ یاد رکھنا آپ کوئی بھی جگہ ہے کوئی نوکری ہے یا کوئی دوست آپ کو باتوں میں لگا رہا ہے یا کوئی ایسا چکر ہے کہ کوئی کہہ رہا ہوں مل کے کام کر لیتے ہیں اور پیسے اس میں آپ کو بتا رہا ہے زیادہ ملیں گے اور پھر آپ کو اگر مل بھی جاتے ہیں ایک آت بار تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیز جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہے اللہ کا قانون ہے یہ جو محنت کیا وہ آپ کمائیں گے نا بے شک وہ پندرہ ہزار بیس ہزاروں مہینے کا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو محنت کیا وہ جو کمائیا وہ ہوگا نا وہ آپ کو صحت بکشے گا آپ کی زندگی آپ کا ذہن سکون میں رہ گا لوگ اتنے پریشان ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو ہر بندے کی پرسنل لائف ہے ہوتلوں کے مالک تک کو میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن سے میری سلام دعا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن سے میں ملا بھی نہیں ہوں بیرون ممالک میری ان سے بات چیت ہوتی ہے بھائی خوشیہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسہ تو ہے لیکن کہاں جائیں کدھر جائیں میرے بہت سارے دوست ہیں جو اس وقت لینڈن میں ہیں وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں یار بات کر لیا کر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرے اپنے دوست میں بتا رہا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ یار رات میں کبھی ٹائم نکال کے دو تین بجے جو ہے نا رات میں آدھا گھنٹہ بات ہی کر لیا کر تو میں نے کہا ہوا کیا چکر کیا ہے کہیں لگے یار یقین کر لائف اتنی بزی ہے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے جس سے بات کر سکیں اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے اس کا دل کر رہا ہے کہ میں وہ اردو میں بات کرے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بات کرے کسی سے اور کھل کے بات کرے لیکن اس کے پاس بندہ ہی نہیں ہے بھائی مطلب اس کے پاس بندہ ہی نہیں ہے میں نے بولا یار وہاں پہ اور بھی تو لوگ ہوں گے جو اردو بولتا ہوگا انڈینز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کہہ رہا ہے بھائی ٹائم ہی نہیں ہے کسی یہ بس ہر بندہ فوراں نکلتا ہے بس جا رہا ہے میں کام پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ دو چار لوگ نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئے آگے پیشے سے لوگ گزر رہے ہیں وہ سب جا رہے ہیں ہر بندہ بس جا رہا ہے اور واپسی پہ صرف آ رہا ہے کسی کو آپ روکیں گے نا nobody will stop for you ٹھیک ہے nobody there is nobody who can talk to you properly who can give you a proper time there there is nobody تو this is the problem which we do not understand کہ یہ بہت ضروری ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں جیسے تیسے رہ رہے ہیں اس کو بہتری کی طرف ضرور جائیں لیکن اتنا بڑا لالش نہ کریں بھائی دیکھو نا لندن میں پیسے بگا رہے ہیں اب وہ دوست میرا مخلص ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں لیکن اب ظاہر ہے ہمارا سونے گھڑائیں ہو جاتا ہے تین بجے کال آتی ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں یار صبح بات کرلوں گا یا یہ یہ اس کو پتا ہے میری ویڈیوز وہ دیکھتا ہے اور ہم لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں میں اس سے تاثرات لیتا ہوں کیا ہے یار لندن میں تو بہت اچھا تمہاری جوب ہے یہ سب ہے کہہ رہا ہے یار سب کچھ اچھا ہے بس سوائے زندگی ہے ختم ہوگی نا بات ہی ختم ہوگی صبح آپ نے اٹھنا ہے آپ نے وہاں جانا ہی جانا ہے کام پہ پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ چھٹی کر لوگ اگلی دن آگے بولو کہ بیمار تھا میں اور پھر آپ کام کرو وہاں یہ چکر ہی نہیں ہے وہاں تو جس نے چھٹی کی اس کی ریپو اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے پھر کام نہیں ملتا نا وہاں پہ اتنی آسانی سے اور بندے کو لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آئی فون لینے کے لیے کام کرنا ہی پڑ جاتا ہے اتنا کام کرنا پڑتا ہے گھر کے آپ کو پتا ہے لنڈن میں رینٹ کیا ہے گھر کا لنڈن کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے بائیک خرید نہیں ہے آپ کو پتا ہے وہ بائیک کھڑی کھاں ہوگی اس بائیک پر پیسے کتنے لگیں گے بائیک تو بہت سستی ہے وہاں پہ اس کو مینٹین کیسے کیا جائے گا گھر کا رینٹ دے نا بہت عذاب کام ہے بھائی یہ اس کے چکر میں پورے پورے دن پی جاتے ہیں لوگوں کی وہ بس یہی بات ہے نا کہ عمر کھا جاتی ہے زندگی انسان کی عمر کھا جاتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ صحت مند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ باہر سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا اب اگر کوئی برڈ بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھا بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہیں آنکھیں سوج رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائسیس سپری جو جونوں کے لیے پرندوں کے اوپر سپری مارا جاتا ہے ان کی جونوںیں ختم ہو جاتی لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو مرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹ وڈ کو اپر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کوکٹیل کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی نوزل یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی اورڈر کرنے کا طریقہ کیا این میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجے مجھے میرا واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انچہ اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک تھککو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس